وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ راد کا آغاز کرنے لگے ہیں اس سے پچھلی سورہ مبارکہ سورہ یوسف اپنے موضوعات کے اعتبار سے بڑی کمال سورہ مبارکہ تھی قرآن کی ہر صورت اور ہر لفظی بڑا کمال ہے اور یہ سورہ راد یہ بھی الحمدللہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی کامل سورہ مبارکہ ہے اور امتزاد ایک حسین یہ ہے کہ یہ جتنی صورتیں تسلسل سے چل رہی ہیں یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہم نے پہلے تسلسل سے جتنی صورتیں بھی پڑی سورہ یوسف بھی مکی ہے اور سورہ راد بھی مکی ہے سورہ راد تقریباً 43 آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل ہے اور میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا عام فہم لوگوں کے لیے کہ جو صورت کسی چیز یا کسی شخص کے نام پہ ہوتی ہے وہ عموماً کیا ہوتی ہے مکی سورہ مبارکہ ہوتی ہے تو راد کہتے ہیں کڑک کو جیسے آسمان پہ بجلی کڑکتی ہے تو کڑک کو راد کہتے ہیں بہت ساری جگہوں پر یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا تو یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکی ہے راد کے نام پہ ہے اس میں اس کا مرکزی اور بڑا موضوع وہی ہے جو عام مکی صورتوں کا موضوع ہے اگر ہم ان کو انگلیوں پہ گنیں تو مکی موضوعات کتنے بنتے ہیں تک نمبر ون توہید باری طالعہ ہر مکی صورت میں اللہ نے توہید باری طالعہ کو بڑے کمال انداز میں بیان فرمایا اور دوسرا بڑا موضوع رسالت اللہ کے نبی کی رسالت کا اعلان بڑے واضح الفاظ میں اللہ نے فرمایا اور تیسرا بڑا موضوع جو اس سورہ مبارکہ میں بھی ہے وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا مکی صورتوں کا بہت بڑا موضوع ہے اور یہ تین فکری بیماریاں تھی جو اہل مکہ کے اندر موجود تھی عملی بیماری مسلمانوں کا مسئلہ ہے فکری بیماری مشرقین اور کفار کا مسئلہ تھا فکری طور پر بڑے بیمار اور مدمحل تھے لہذا یہ سورہ مبارکہ بھی اپنی انہی مضامین کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں آج پھر بھی سن لیں اللہ نے ان مضامین کو بیان کرنے کے لیے توہید رسالت اور آخرت کوئی یونانی فلسفہ کا سارہ نہیں لیا اتنی مشکل باتیں نہیں کی کہ جو عرستو اور افلاتون سمجھ سکے اور میں اور آپ نہ سمجھ سکے اللہ نے اپنی توہید سمجھانے کے لیے وہ دلائل دیئے ہیں جن سے میرا اور آپ کا دن کے چوبیس گھنٹوں میں ہر منٹ اور ہر سینکن ہمارا ان سے رابطہ ہے آج آپ سورہ مبارکہ میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اس اللہ کو نہیں پہچانتے ہو جس نے تمہارے سروں کے اوپر بغیر ستون کے آسمان کڑا کر دی ہے تم ایک چھوٹا سا مکان بناتے ہو تمہیں پیرے اس کی نیئے پھرنا پڑتی ہیں پھر تم دیوار بناتے ہو دیوار کے اوپر تم شتیر ڈالتے ہو اس کے اوپر تم کتنی ساری کیزیں اور بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے ڈال کے مٹی ڈالتے ہو پھر بھی تمہیں خدشہ رہتا ہے کہ ہر سال اگر ہم نے اس کو نئے سرے سے لپائی نہ کی جیسے گاؤں اور پینٹ کا محول ہوتا تھا تو یہ پانی ٹپکنا شروع ہو جائے گا کہیں سے کوئی دیوار گر گئی پانچ سال بعد دس پندرہ بیس سال بعد مکان ایکسپائر ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے تمہارا چھوٹا سا مکان بھی بڑا عارضی اور ناکس ہے میری کاری گریبی تو دیکھو کہ تم نظر دوڑاؤ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب میں نے جو کٹھا تمہارے لیے ڈالا ہے آسمان کا اس کے نیچے تمہیں کوئی پلد نظر نہیں آتا کہ آپ بھی تم میری توحید کا اقرار نہیں کرتے ہو تو آسمان کے نیچے رہنا کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے صرف انٹیلیکچول کا یا غریب آدمی کا ہر ایک اللہ نے اپنی توحید کو سمجھنے کے لیے یہ دلائل دی ہیں پھر فرمایا تم یہ بھی تو دیکھو کہ یہ جس زمین پہ تم چلتے ہو اس کو برداشت کرنے کی تمہارا بوجھ کس نے طاقت دی ہے تم پانی پہ پاؤں رکھو تو تمہارا پاؤں برقرار نہیں رہتا تم زمین پہ پاؤں رکھتے ہو یہ تمہارا کلو نہیں منو نہیں ٹنو نہیں کتنا سارا وزن برداشت کر لیتی ہے اللہ فرماتا ہے یہ جس کو طاقت دی ہے وہ میں ہوں جس نے اس کو طاقت دی ہے پھر بڑی پیاری مثال ایک اور دی کہ میں نے پہاڑوں کو بھی یہ زمین کے اندر بنا کر میخیں اور کیل بنا دیا یعنی زمین کا وزن اور بیلنس کرنے کے لیے ہم نے پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ آپ آپ بھی دیکھیں تو زمین کے اوپر پانی زیادہ ہے یا خوش کی زیادہ ہے مطالعہ پاکستان میں ہم پڑھتے تھے کہ یہاں پر پانی کی کیفیت جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ کے راؤنڈ آباؤٹ پانی ہے باقی خوش کی ہے جس میں پہاڑ بھی ہیں نیچے بھی یہی کیفیت ہے آپ جہاں بور کریں آپ کو پانی مل جائے گا اس کی گارنٹی نہیں کہ میٹھا ملے گا یا کھارا لیکن نیچے ضرور پانی موجود ہے تو اللہ فرما رہا ہے اس زمین کو پانی کے اوپر تیرنے کی صلاحیت اور پھر زمین کا اتنے زیادہ پانی کی موجودگی میں اور پاڑوں کا میخے بن کر رہنا یہ صرف میری کاریگری ہے ایک اور بڑی پیاری مثال دی ہے پھر ترجمے کی طرف آتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر صرف دن ہی ہوتا کائنات میں رات نہ ہوتی تو تمہارا حال کیا ہوتا اگر صرف رات ہوتی دن نہ ہوتا پھر تمہارا حال کیا ہوتا تمہاری طبیعتوں کا اختلاف اور تمہارے مزاجوں اور دن رات کی یہ کیفیت یہ صرف توحید باری طالع کی علامات ہیں پھر فرمایا ایک پوری ڈیٹ دو آیات مبارکہ کا خلاصہ وہی ہے کہ تم زمین میں کئی گڑا کھو دو اور وہاں پر ایک بیج بودو اور پندرہ سے بیس فٹ کے فاصلے پر ایک اور گڑا کھو دو بودو ایک طرف تم عام لگا دو ایک طرف تم کنوں لگا دو ان کو تپش بھی ایک جیسی ملے گی زمین بھی ایک جیسی ہے مالی بھی ایک جیسا ہے خاد بھی ایک جیسی ہے اور محنت بھی دونوں پہ ایک جیسی ہو رہی ہے لیکن جو انگور ہے انگور پہ انگوری ہو گئے گا عام پہ عام ہی ہو گئے گا سیب پہ سیب بھی ہو گئے گا اللہ فرما رہا ہے یہ ان کے اندر جو کیفیت ہے یہ میں نے پیدا کی پھر ایک اور اندر آ کر مثال دی کہ اگر تم دو پودے لگا دو ایک ہی پھل والے اور ان کے اندر تھوڑا سا فاصلہ رکھ دو تو اللہ فرما رہے ہیں ان دونوں کا پھل بھی ایک جیسا نہیں ہوگا حالانکہ دونوں پھل ایک ہی پودے کے ہیں ایک ہی جو ہے وہ مسئلہ ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پھل زیکے اللہ فرما رہے ہیں یہ سارا کچھ میں رکھتا ہوں اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیں توحید رسالت آخرت اور اللہ کے عبیب کو صبر کا حکم ترجمہ آپ نے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را ہم نے یہ بہت شروع میں بہت ساری صورتوں میں پاڑ لیا ہے ان کو کیا کہتے ہیں عروف مکتعات بیم کاف دو نکتوں والا توئے این الف عورتیں مکتعات مکتعات کا لٹرل میننگ ہے ٹوٹی ہوئی چیز کتا جیسے ٹکڑا کہتے ہیں تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن پڑے الگ الگ جاتے ہیں اور ان کا مانا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے اس وجہ سے کچھ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور انٹیلس تغیر مسلم مستشریقین کہ اگر ان کا مانا اللہ رسول جانتا ہے تو پھر قرآن تو میرے اور آپ کے لئے ہدایت ہے تو ان کا مانا میں بھی تو جاننا چاہیے تو صوفیاء نے بزرگان دین نے مفسرین نے کسی نے ان کے معنی متین نہیں کی لیکن میں نے ایک مثال دی تھی شہد یاد دو مہینہ پہلے یہ پاسورڈ ہیں یہ آپ بینک میں اپنا اکاؤنٹ رکھوا دیں آپ کے پاس ایٹی ایم ہے بینک آپ کا ہے اکاؤنٹ آپ کا ہے لیکن آپ کے علاوہ کوئی آپ کے اکاؤنٹ کو اور اس کورڈ کو پاسورڈ کو ریڈ نہیں کر سکتا آپ اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہے جی آپ اپنا پاسورڈ مجھے دیں ورنہ آپ تو بڑے بخیل آدمی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا اسرار و رموز آئے اس صورت کے خزینے آئے تو اللہ نے ایک پاسورڈ رکھا اس پاسورڈ کی خبر جناب جبریلی امین کو بھی نہیں ہے آپ نے کاف آیا این سعاد کو دیکھیں تو جبریلی امین حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں حضور اللہ فرماتا ہے کاف تو حضور نے کیا فرمایا علم تو میں سمجھ گیا پھر عرض کیا حضور اللہ فرماتا ہے حضور نے فرمایا علم تو میں سمجھ گیا تو کاف آیا این سعاد ہر لفظ پہ حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا جبریلی امین عرض کرتے ہیں حضور میں لے کر آیا میں نہیں سمجھا آپ کیسے سمجھ گیا تو جواب کیا تھا یہ اللہ کا محب اور معبوب کے درمیان راز ہے جس کو یا بھیجنے والا جانتا ہے یا ریسیو کرنے والا جانتا ہے تو آج کی جدید زبان میں آپ اس کو پاسورڈ سمجھیں جو اسرار و رموز کے خزینے ہیں علماء نے اپنی اپنی علم کی کی ہے خامہ سرائی کے کیسے یہ ایبریویشن بھی ہو سکتی الف لام میم را مفسرین نے لکھا الف سے بنتا ہے آنا آنا کم ana ہے میں لام سے بنتا ہے اللہ اور میم سے بنتا ہے الملک اور رحمان سے رے سے بنتا ہے رحمان اللہ فرما رہا ہے آن اللہ الملک الرحمان میں ہی ہوں جو اللہ ہوں رحمان ہوں تو اس سے مراد ایک اور جملہ بھی ہو سکتا ہے جو ایبریویشن کے طور پر ہے کہ اللہ جو ہے وہ بہتر جاننے والا ہے اللہ ان کے معنی بہتر جانتا ہے تل کا آیات الكتاب تل کا اسمائی اشارہ میں سے ہے آیات الكتاب یہ کتابِ الٰہی کی آیتیں ہیں وَاللَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَمِ رَبِّكَ الْحَقِّ وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَاوْ کَمَانَا اور اللہ جو لوگ جو انزلہ اتارا گیا یہ اللہ کی کتاب کی واضح آیات ہیں وَاللَّذِي أُنزِلَا اور جو نازل کیا گیا ہے الَيْكَ آپ کی طرف مِرْ مِنْ سے ربے کا آپ کے رب کی طرف سے الْحَقِّ وہ حق ہے مشرقینِ مقعہ کیا کہتے تھے یہ جو قرآن ہے یہ کسی انسان کا کلام ہے تو اللہ فرما رہا ہے میں نے کلام کس سے بنایا ہے الفابیٹ سے اے بی سی الف بات آسا تو تم بھی بنا دو الف لام میم را تم بھی اس جیسا کلام بنا کے دکھا دو تو اس کی اتھینٹیسیٹی بیان کر دی اور جو نازل کیا گیا ہے آپ کے طرف آپ کے رب کی طرف سے الْحَقْ کو وہ حق ہے اگلا جملہ ذرا غور طلب ہے وَالَا كِنَّ اَكْسَرَنْ نَا سے لَا يُعْمِنُونَ وَاو کمانا اور لَا كِنَّ لیکن اَكْسَرَنْ نَا سے اکثر لوگ وہ ہیں لَا يُعْمِنُونَ جو ایمان نہیں لاتے آج میرا اور آپ کا مسئلہ بھی یہ ہے قرآن کتابِ الٰہی ضرور ہے لیکن ہمارا کوئی نظام بھی اس کتاب کے مطابق نہیں ہے ہم چھے عرب کے قریب روزانہ اپنا انٹرسٹ بیسٹ جو لون ہے اس کو واپس پے کرتے ہیں ریپے ہوتا ہے لیکن یہ کتابِ ہدایت جس نے سود کا قلعہ کما کیا تھا عربوں سے آج کتابِ ہدایت موجود ہے لیکن ہمارے ملک کے نامور لوگ کہتے ہیں علماء کو چاہیئے کہ وہ سود کی کوئی نہ کوئی گجائش نکال دیں جب چھوٹے سے بڑا یوں لتڑا ہوا ہو ان چیزوں میں جن سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے تو اس کا مصداق ہم بھی ہیں وَلَكِنَّا أَكْسَرَنَّا سِلَا يَوْمِنُونَ مشرقین تو ویسے ہی قرآن کو نہیں مانتے تھے لیکن میرا اور آپ کا مسئلہ اور بیماری کچھ اور ہے ہم مانتے ضرور ہیں لیکن اس کو سیکھتے نہیں ہیں اللہ عمل لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے بڑی سادہ سی بات ہے کہاں مارکس تھا کہاں لینن تھا کہاں مارشل اور گبز کے اصول تھے ایکنومکس کے جب عثمان غنی جیسا بندہ اپنے زمانے کا امیر ترین آدمی تھا حضور کی بارگاہ میں سب کچھ قربان بھی کرتے تھے نہ ایم سی بی تھا نہ ایچ بی ال تھا نہ ای ایم ایف تھا نہ وائلڈ بینک تھا لیکن مسلمان صدقہ اور خیرات میں سب سے آگے تھے لیکن اکثر لوگ اپنی کاج فہمی کے باعث اس پر ایمان نہیں لاتے اب توحید کے دلائل شروع ہو گئی مکی صورتوں میں اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے اللہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے اللہ دی اسمائے موصولہ میں سے رافعہ بلند کیا اسماوات آسمانوں کو بغیر آمدن ترونہا بغیر آمدن بغیر کسی ستون کے ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا السلاة و اماد الدین نماز جو ہے وہ دین کا وہ اماد جو ہے وہ آمد کی جمع ہے اللہ فرما رہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر آمدن بغیر ستونوں کے ترونہا جیسے تم انہیں دیکھ رہے ہو سم مستوہ اللہ العرش یہ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے سم مہ پھر اس طاوہ وہ متمکن ہوا اللہ العرش عرش کی اوپر اللہ عرش کی اوپر کیسے بیٹھ گیا ماز اللہ کیا تھک کے بیٹھ گیا جس نے آسمان بنائے تو کیا اس نے کائنات کے نظام کو بنانے کے بعد خود اللہ پیچھے ہٹ گیا نہیں ایسا نہیں ہے امام مالک نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس طرح کی جو آیات ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں ان کے متعلق ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے امام مالک فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ عرش پہ کیسے بیٹھا یہ جو کیفیت ہے غیر و معقول یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے ول ایمانو بہی واجبون لیکن اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے اور وَسْسُوَالُواْنْهُ بِدْعَتُنْ اور اس طرح کے سوالوں کو ٹریس کرنا ان کی ٹو میں لگ جانا یہ کیا ہے یہ بیدت ہے تو جو اس طرح کی آیات ہیں جو متشابہات میں سے ہیں ان کا منہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے وَسَخَّرَ شَمْسَ وَالْكَمَرْ وَاوْ کَمَنَا اور سَخَّرَا پابند کر دیا مسخر کر دیا الشمسہ سورج کو وَالْكَمَرَ اور چاند کو کُلُّنْ يَجْرِ لِعَجَلِمْ مُسَمَّا کُلُّنْ هَرْ ایک يَجْرِ رَوَا دَوَا ہے لِعَجَلِمْ مُسَمَّا اپنی ایک مقررہ میاد اور اپنی ایک مقررہ وقت کس کے دو مانی ہیں اس کا مقررہ وقت یہ ہے کہ صبح چھے بجے کے قریب سورج نکلنا ہے اور شام کو کچھے سے پہلے اس نے غروب ہو جانا ہے یہ اس کا مقررہ وقت ہے یہ سردیوں گرمیوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہے ایک مقررہ وقت وہ ہے جب یہ یہاں سے وہاں جائے گا تو واپس نہیں آئے گا پھر سورج کہاں سے نکلے گا مغرب سے تو یہ کیفیت کُلُّنْ يَجْرِ لِعَجَلِمْ مُسَمَّا ان میں سے ہر ایک مقررہ میاد تک جو ہے وہ چل رہا ہے علامہ اقبال نے اس کی اوپر بڑی پیاری روشری ڈالی ہے سورج اور چاند دلیلیں ہیں اللہ کی ذات پہ جیسے پیچھے کہا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو اٹھایا علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا کہ سورج چاند تک تو انسان پہنچ گیا لیکن گھر بے نور ہو گیا بیٹھنے کے لیے تقیئے موجود ہیں جو شاید قیسر اور کسرہ کو بھی اویلیبل نہیں تھے لیکن اس کے اندر کا سکون چھن گیا ہے کیوں کہ یہ صرف مادیت پرست ہو گیا ہے جو دنیا کی حقیقت تھی اس کی طرف یہ نہیں آسکتا اللہ کون ہے جو ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے جس کا انسان تائیون نہیں کر سکتا کائنات کو بنتے ہوئے کبھی کو بندہ دکھا دے کہ مشرق سے سورج نکلنا تھا آج اس سات اکتوبر کو جس ٹائم پہ وہاں سے ایک سیکنڈ لیٹ ہوا ہے میرا اور آپ کا نظام ہمارے خادم نوکر چاکر ہمارا آرٹیفیشل اور بڑا پروفیشنل نظام بھی تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے لوگ جاپانی کہتے تھے ہماری عمارتیں ایٹی پرسنٹ کے زاویہ تک فلیکسی بال ہیں ہمیں کوئی توفان کچھ نہیں کہتا جب سنامی آیا تو حالت کیا ہوئی انسانی سارے قائدے اور کلیے بڑے نیچے رہ گئے تو اللہ یہی فرما رہا ہے یدبر العمرہ جو تدبیر رب فرماتا ہے وہ تدبیر کوئی بھی نہیں کر سکتا اس نے دیکھیں کسی کو پیسے دے دیئے کسی کو اولاد دے دی کسی کو علم دے دیا کسی کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ نے جو ہے وہ یونیک نے سرک دی جو اور لوگوں کے اندر نہیں ہے تو دنیا کا پورا نظام چالا ہے سارے ہی سیٹھ ہوتے تو کام کون کرتا سارے ہی غریب ہوتے تو کام کیسے چلتا تو امیروں کے لیے غریب اور غریبوں کے لیے امید جاہلوں کے لیے عالم عالموں کے لیے جاہل اللہ نے پیدا فرما دی یدبر العمر یہ معنی ہے اللہ تدبیر فرماتا ہے ہر معاملے کی یفصل العیات یفصل اردو کا لفظ ہم بولتے ہیں تفصیل بیان فرماتا ہے العیات اپنی نشانیوں کی لیکن نشانیوں کی تفصیل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آج جیسے انفارمیشن کا دور ہے ہر بندہ جانتا ہے قرآن کی آیتیں چیزار چیز سو چھے سٹھ سورتیں ایک سو چودہ حروف اتنے زیریں اتنی زبر اتنی پیشیں اتنی سوشل میڈیا پر یہی چیزیں گردش کرتی ہیں لیکن ان کا مقصود فوت ہو گیا انفارمیشن آگئی لیکن اس کی اندر سے حکمت نکل گئی تو اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے سامنے اللہ کیوں آیات بیان کرتا ہے لعلکم شاید کہ تم بلکائے ربکم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر تو کے نون یقین کر لو یہ اللہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تمہیں آخرت یاد رہے اور تم آخرت کیوں پر یقین کر لو ایک اور آیت پڑھ لیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْدَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْحَارَ اللہ کون ہے جی میں نے کہا ہے نا چھوٹے چھوٹے دلائل جن کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے یہاں بیٹھی ہوئے بھی باہر بھی وَهُوَ الَّذِي وَأُوْ کَمَنَ اور ہوا وہ پروناؤن ہے یہ ناؤن کی طرف جا رہا ہے اللہ کی طرف وَهُوَا اور وہی ہے اللہ جس نے مَدَّ الْأَرْدَ مَدَّا کَمَنَ عربی میں قرات میں تجوید میں ایک چیز ڈلی ہوتی ہے کسی عارف پر جس کو کیا کہتے ہیں مَد مَد کمانا کیا ہوتا ہے کھینچنا پھیلانا هُوَ الَّذِي اللہ وہ ہے مَدَّ الْأَرْدَ جس نے زمین کو پھیلایا ہے کہاں تک پھیلایا ہے انسان آئی تک اس کو تسخیر نہیں کر سکا کیا جو آج سات بریعظم ہے کیا آئی سے چھے سو سال پہلے بھی سات ہی بریعظم تھے جو معلوم دنیا آج کی ہے کیا انسان تک معلوم دنیا آئی سے پانچ سو چھے سو سال پہلے بھی اتنی تھی نہیں تاریخ یہ کہتی ہے معلوم بریعظم تین تھے بریعظم ایشیا افریقہ یورپ امریکہ تو کولمبس کتنا عرصہ پہلے دریافت اور اجاد کر رہا ہے لہذا اللہ فرمارے مَدَّ الْأَرْدَ اس نے زمین کو پھیلایا ہے آج کی ٹیکنالوجی دو ہزار اٹھارہ کی ہمیں کہہ رہی ہے کہ سات بریعظم ہیں ایک پہ زندگی کے آثار نہیں ہیں ایک بہت بڑا خوشکی کا خطہ ایشیا ہے باقی ہر ایک ملک اور جغرافیہ علاقے ہیں لیکن شاید اگر ہم ایک سو سال بعد کھڑے ہوں تو ہماری نسلیں شاید یہ کہیں کہ یہ کینالویو کے لوگ تھے صبح درس میں بیٹھتے تھے ان کے پاس ایک گھارے کے پاس الگ سے موبائل ہوتا تھا یہ گھارے اتنے پختہ بناتے تھے ان کی ٹرین میں ان کی بسیں دیکھیں شاید ٹیکنالوجی کیسے آ جائے گی انسان بٹن دبائے گا یہاں سے غائب ہو کے ویدن ٹوینٹی سیکنڈ شاید وہ کینیڈا میں کسی جگہ پہ موجود ہو کیا پوسیبل ہے یا نہیں قرآن کہہ رہا ہے یہ پوسیبل ہے ہم تو صرف سافٹ ویئر کی دنیا میں رہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ایک ٹیکنالوجی ایسی آئے گی کہ تم صرف ایک بٹن دباؤگی اور وہ بٹن بھی کوئی مادی نہیں ہوگا ویسیبل جو کوئی الیکٹرانک ہو تم دباؤ اور تم غائب ہو جاؤ قرآن کہہ رہا ہے بس تم اپنے جسم میں کو مومٹ کرو گے تو تم یہاں سے غائب ہو جاؤ گے اور پندرہ سو دو ہزار پینتی سو چار ہزار کلومیٹر دور کہیں فوراں سے پہلے تم ظاہر ہو جاؤ گے کیا پوسیبل ہے جی ایسا قرآن کہہ رہا ہے میں نے پہلے بھی ایک دگا پہ کئی ذکر کیا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ملکہ بلکیس کا تخت چاہیے تو ایک جن کہتا ہے میں لے آتا ہوں کتنی دیر میں لے آوگے حضور میں لے آوں گا آپ کی یہ نشست دائی تین گھنٹے کی نئی برخواست ہوگی میں پہلے لے آوں گا حضرت سلمان کیا کہتے ہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے ملکہ بلکیس چل پڑی ہے یمن سے میرے پاس آتے ہوئے شام اور فلسطین میں میں اس کو امپریشن دینا چاہتا ہوں جس دخ سے اٹھی ہے وہی پہ آ جائے تو ایک اور بندہ اٹھا یہ پیری مریدی کا کنسپٹ اگر قرآن کا ہم فالو کر لیں ہمارے جگرے ختم ہو جائیں کون اٹھا جی ایک پیر صاحب اٹھے آپ کہہ لیں سمجھنے کے لئے پیر صاحب اٹھے لیکن پیر صاحب کیو کالیفیکیشن کیا تھی آسمانی کتاب زبور کا عالم آدمی تھا جو اٹھا اللہ نے اس کے ہاتھ پہ کرامت کا ظہور فرمایا اور وہ کہتا ہے حضور میں لے آوں گا کتنی دیر میں لے آوں گے حضور آپ صرف آنکھ بند کریں آنکھ کھولیں گے تخت آپ کی بارگاہ میں موجود ہوگا ایسے ہو گیا جب آنکھ کھولی حضرت سلمان نے تخت بارگاہ میں موجود تھا لیکن شوخی نہیں ماری بلکہ کیا فرمایا آزا من فضل ربی تو موجزہ بھی کس کی طرف سے کرامت بھی کس کی طرف سے اور غیب کا علم بھی اگر کسی کو دے تو کون دیتا ہے اللہ اور کس کے ذریعے دیتا ہے کل پڑا وہی کے ذریعے اللہ وہی بھیج دیتا ہے تو جو چیز چھپی ہوتی ہے وہ اللہ کے نبیوں پر اور اللہ کے نیک لوگوں پر آیاں ہو جاتی ہے لیکن جب ان تک پہنچتی ہے وہ غیب نہیں رہتا جب وہ بھیجتا ہے تو وہ غیب ہوتا ہے لیکن جب معلوم ہو گیا تو غیب نہ رہا وہ ان تک پہنچ گیا تو یہ بڑی پیاری آیات مبارک ہیں وہ غیب اللہ دیمت دا لردہ تو ٹیکنالوجی آگئی جی ہمارا بچہ تو بیچارہ ہمارے سوفٹ ویر کی دنیا میں ساری رات نہیں سوتا فیس بک نے مائن چھڑا دی ویٹس ایپ نے باپ چھڑا دی میسنجر نے اور بہت ساری چیزیں چھڑا دی اب تو شاید انسانی زندگی میں دل کی ایسیت اتنی نہیں رہی جتنے ہماری اس ٹیکنالوجی نے اہمیت اختیار کر لی اور آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کم از کم جو بارہ سال تک ہیں میں ایک رپورٹ چھوٹی سی پڑھ رہا تھا بل گیٹس وہ کہتا ہے اس کا جو انسٹیٹوشن ہے وہاں بارہ سال تک بچوں کو موبائل اور کوئی بھی دیوائس کسی بھی شکل میں الاؤ نہیں ہے وہ کہتا ہے چھوٹے بچے ان کی جو بونز ہیں وہ جو گروتھ ہو رہی ہے ان کی اس میں پرابلمز ہو جاتی ہیں لہذا اگبارہ سال کے بچوں کو بلکل بھی کوئی ڈیوائس ان کے ہاتھ میں نہ پکڑائی جائے ایک بات ہمیں مان لینی چاہیے میرا اور آپ کا نوجوان بچہ اور بچی ہم اس کو نیٹ نے خراب کر دیا مجھے اگر ایک بنیاد پرست مولوی نہ کہیں تو میں یہ بھی کہنے میں کوئی شعار محسوس نہیں کرتا کہ دجال کی حضور نے جو نشانیاں بیان فرمائی تھی اس کی بڑی نشانی یہ تھی اس کی آنکھیں کتنی ہوں گی ایک آپ کے موبائل کی کتنی آنکھیں آپ کے LED کی آپ کے کمپیوٹر کی لیپ ٹاپ کی ہم تھوڑی سی توجیح لے لیں وہ ساری نشانیاں شاید ہم اس کے اندر مل جائیں شاید کو سوفٹ ویئر کی دنیا میں حضور نے دجال بیان فرمایا لیکن حقیقت حال کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آج کیا خلط چیزیں بچوں کے سامنے زیادہ ہیں یا صحیح چیزیں نیٹ کی دنیا پہ آپ دیکھیں تربیت نہیں ہے چیزیں ساری موجود ہیں لیکن ہمیں تیار ہونے کے لئے وقت چاہیے بہت سارے سسٹم بہتر آگئے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں اشاروں کا سسٹم ای چلان کا سسٹم آگیا لیکن اس سے پہلے اس نسل کو ذینی طور پر تیار ہونے کی ضرورت ہے وہ واللہ ذی اللہ وہی ہے مدہ لردہ جس نے پھیلا دیا زمین کو و جاالا اور بنا دیئے فیہا اسم رواسیہ پہاڑ و انہارا اور نیریں اور دریاء بنا دیئے و من کل سمرات میں ان پر بات کر چکا ہوں اب نئی بات نہیں کرتے و من کل سمرات اور وہی اللہ ہے جس نے بنائے من سے کل سمرات ہر قسم کے پھل اور پھل بھی کیسے بنائے جاالا فیہا زوجین اللہ نے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا جوڑا نہ بنایا آج آپ کسی الیکٹریشن سے پوچھیں تو اس کی تھنڈی گرم تار کے بغیر اس کے میل اور فی میل کمبینیشن کے بغیر وہ آپ کو بجلی پوری فرام نہیں کر سکتا تو میل فی میل کا تصور تو ہم نے بجلی کی چیزوں میں نبتات میں بھی دیکھ لیا و من کل سمرات ہر قسم کے پھلوں سے جاالا فیہا اللہ نے بنا دی یہ زوجین اور اس نین اس نے جوڑے جوڑے بنا دی ہر چیز کا جوڑہ اللہ نے پیدا کیا ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے فضائیں چلتی ہیں آندیاں اور طوفان آتے ہیں تو میل درختوں سے ان کے جرمز اللہ لیتا ہے ہوا کے ذریعے اور وہ فی میل جو درخت اور پھل ہیں ان کی اوپر جاتا ہے تو عمل تلقی ہوتا ہے تو اللہ پھلوں کو پیدا فرما دیتا ہے کتنا وہ حسین کاری گری ہے یغش اللیل النہار اور یغشی وہ ڈھاپ دیتا ہے اللیلہ النہارہ رات کو دن سے اور دن کو رات سے کتنا بڑا پردہ اور تنبو کھینچ کے لاتا ہے رات کو کہ اندھیرہ چھا گیا صبح وہ پھر پیچھے کر دیا اگر ہمیں ایک چھوٹی سی شادی کرنی پڑے ہم سیکڑوں بلب لگاتے ہیں لیکن وہ رب پورے دن کو کتنا روشن کرتا ہے میں اور آپ ایک روپے بھی اس کا پیہ نہیں کرتے انہا فی ذالکا لا آیاتن لکومی یتفکرون انہا بے شک فی ذالکا اس پورے پروسیجر میں لا آیاتن جو غور و فکر کرتی ہے اور جو دوست کہتے ہیں نماز کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ حکم غور و فکر کا ہے میں کل نماز پہ کچھ لکھ رہا تھا تو قرآن میں پورے قرآن میں نماز کا لفظ صلاح اللہ نے صرف سکسٹی ون ٹائم ریپیٹ کیا ہے اور اس کے لئے جو بارب استعمال کیے ہیں اکیم اور اکیمو یہ ایک سولہ دفعہ ہے اور ایک غالباً نو دفعہ ہے یہ ٹوٹل تینوں کو میں نے جب جمع کیا صلاح اور اکیم اور اکیمو تو یہ تینوں کا مجموعہ ایٹی ایٹ ٹائم بنا تو مجھے سو سے زیادہ نماز کا حکم قرآن میں نہیں لگا سو دفعہ سے زیادہ سب سے زیادہ حکم قرآن میں کس کا ہے غور و فکر کا تدبر کا تفکر کا اگر نظام تعلیم بھی یہ دے دے ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے گا ہمارا بچہ ریڈ کر رہا ہے لر نہیں کر رہا مسئلہ وہ یہ ہے کہ فکر نہیں ہو رہی تربیت نہیں ہو رہی اللہ ہم سب کو ادایت عطا فرمائے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے